موسیقی حالیلوی پربو کی ستوتی ہو پرمیشو کا دنیواد ہو اس سمیں کے لیے اور ہم خداون کے وچن پر تھوڑا دھیان کریں گے وچن میں ہم آج پربو کی کلام میں سے ایک ویکتی کے بارے میں پڑھیں گے ایک ویکتی تھا جو پولوس کے ساتھ جیل میں قید تھا اس کے بارے میں آپ فلیمون کی پتری میں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی ادھیائے ہے اور اسی کو میں آج آپ کے بیچ میں پڑھنے جا رہا ہوں اسی میں سے ہم کچھ باتوں کو پرمیشو کے کلام سے سیکھیں گے حالیلوی پریس تلور حالیلوی فلیمون کی پتری میں سے ہم پرمیشو کے وچن میں سے پڑھیں گے آئیے ہم پراتھ نہ کریں حالیلوی سرشکتی مان پرمیشو پربو عیشو مسیح انگرہ کارید یا لو پرمیشو خدا منہ آپ کا انگرہ چاہتے ہیں آپ کی دہا چاہتے ہیں پربو آج کے کلام کو آپ ہمیں سیکھنے میں مدد کریں پربو کرپا کریں خدا عیشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین حالیلوی تو میں آپ کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں فلیمون کی پتری ایک ہی ادھائے ہے اس کا اور ایک وچن سے پڑھ رہا ہوں لکھائے پولوس کی اور سے جو مسیح یشو کا قیدی ہے اور بھائی تموتیس کی اور سے ہمارے پریس سہ کرمی فلیمون اور بہن افیہ اور ہمارے ساتھی یودھا ارکھیپس اور فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام یہ وہ نام اس نے بتائے ہیں جن کے نام پر یہ پتری لکھا گیا ہے خاص طور پر فلیمون کو یہ پتری لکھی گئی ہے ہالیلوی ہمارے پتہ پرمیشور اور پربو یشو مسیح کی اور سے انگرہ اور شانتی تمہیں ملتی رہے میں یقین کرتا ہوں اس کلام کے دورا آج خداون خدا ہم سب سے بات کرے گا سو اپنے کان کھول کر رکھئے گا آتمک بھی اور شریرک بھی اس کلام کے وسیلے آپ کے وشواش کو بھی پربو بڑھائے گا ہالیلوی ہمارے پتہ پرمیشور اور پربو یشو مسیح کی اور سے انگرہ اور شانتی تمہیں ملتی رہے فلیمون کا پرائیم اور وشواش چار آیت لکھا ہے میں سدا پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں اور اپنی پراتھناوں میں بھی تجھے سمرن کرتا ہوں کیونکہ میں تیرے اس پرائیم اور وشواش کی چرچہ سنتا ہوں ہالیلوی پولوس جو ہے جیل میں بند ہے اور جیل میں بند رہتے ہوئے بھی باہر کے لوگوں کا اس کو پورا اپ ڈیٹ ملتا ہے اس کو چرچہ سنائی دیتی ہے میں سدا پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں اور اپنی پراتھناوں میں بھی تجھے سمرن کرتا ہوں کیوں سمرن کرتا ہے پولوس فلیمون کو اپنی پراتھناوں میں کیاہد میں پڑا ہوا بھی کیونکہ میں تیرے اس پرائیم اور وشواش کی چرچہ سنتا ہوں جو سب پویتر لوگوں کے ساتھ اور پربو یشو پر ہے ایک پرمیشور کے بھکت کا پریم اور وشواش جو ہے وہ ہونا چاہیے سب پویتر لوگوں کے ساتھ اور پربو یشو مسیح پر یشو مسیح کے ساتھ بھی اور سارے پویتر لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے صرف یہ جھوٹے دھاوے نہیں کرنے پربو جیزس آئی لف یو گانے گاتے ہیں جیزس آئی لف یو یشو میں تجھے چاہتا ہوں تو ہی میرا پہلا پیار ہے ایسے ہم گانے گاتے ہیں پرنتو پویتر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو اپنے سہ کرمی ہیں جو اپنے ساتھی ہیں جو اپنے بھائی ہیں مسیح میں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں اور پتہ تو چلی جاتا ہے دیکھئے جیل میں بی پولوس کے پاس فلمان کے پریم اور وشواش کی چرچہ پہن جاتی ہیں پھر آگے چھے آیت میں میں پراتھنا کرتا ہوں کہ وشواش میں تیرا سہ بھاگی ہونا تمہاری ساری بھلائی کی پہچان میں مسیح کے لئے پربھاوشالی ہو میں پراتھنا کرتا ہوں کہ وشواش میں تیرا سہ بھاگی ہونا تمہاری ساری بھلائی کی پہچان میں مسیح کے لئے پربھاوشالی ہو یہاں پر پربو کا بھگت پولوس فلمان کے لئے پراتھنا کرتا ہے کہ تیرا وشواش میں سہ بھاگی ہونا اور تمہاری ساری بھلائی بھلائی ہے بھلائی کی پہچان بھی ہے اور تمہاری جو بھلائی ہے تمہارے اندر جو بھلائی اتپن ہوئی ہے وہ مسیح کے لیے اور بھی پربھاوشالی ہو کیونکہ ہے بھائی مجھے تیرے پریم سے بہت آنند دیکھیں کتنی بار 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 فلمون کی پریز کر رہا ہے پولوس کہ تمہارے اندر پریم ہے وشواش ہے تمہارے اندر بھلائی ہے تمہاری بھلائی جو ہے مسیح کے لیے اور بھی پربھاوشالی ہو کہتا ہے کیونکہ ہے بھائی مجھے تیرے پریم سے بہت آنند اور شانتی ملی ہے پولوس فلیمون کی بھلائی اور پریم کو دیکھ کر بڑی ہی شانتی پاتا ہے چاہے وہ جیل میں ہے قید میں پڑا ہوا ہے پرنتو اپنے سنگی سہ بھاگی جیسے لکھا ہوا اوپر کہ تو وشواش میں میں تیرا سہ بھاگی ہوں اپنے سہ بھاگی وشواشی کو ایسا بڑھتا اور بھلائی میں بڑھتا اور پریم میں بڑھتا ہوا دیکھ کر پولوس قید خانے میں بھی پڑا ہوا آنند مناتا ہے پرنتو ہم جب جھگڑوں کو دیکھتے ہیں آپسی مت بھید کو دیکھتے ہیں یہ ہماری روح جلاتا ہے سیوک جو بوجھ اٹھاتا ہے اس کا خون جلتا ہے جب آپ آپس میں چگلیاں مارتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں کیا پاکرو نے میرے ہردے میں آپ کے لیے کیا بوجھ دیا ہے رویبار کی سنگتی میں آپ سب نے دیکھ لیا جو شامل تھے خداوند کے روح میں کیسے میں بھرا اور کیسے آنسووں کے ساتھ میں نے آپ سب کے لیے ونتی کیا جو پراتھنا کا بیشے میں لکھا گیا ہے کہ پراتھنا کیسے کرنا ہم نہیں جانتے لیکن پرمیشو کا آتما ہمارے آتما کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر ایسے پراتھنا کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے فلکہ ہے اس لیے کہ تیرے دوارہ پویتر لوگوں کے من ہرے بھرے ہو گئے ہیں فلیمون ایسا جیون جیتا ہے جس کے جیون کے دوارہ پرمیشو کے سنت اور بھکت ان کے من جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں آگے ایک ویقتی کا نام مینچن کیا گیا ہے انیسیمس انیسیمس ہانو تو انیسیمس میں آپ کو تھوڑا سٹوری بتا دیتا ہوں پھر ہم آگے پڑھتے ہوں انیسیمس فلیمون کا کرزدار ہے اور انیجاتی بھی ہے اس نے فلیمون کا کچھ دینا ہے اور جیل میں یہ پولوس کے ساتھ ہے قید میں اور جب جیل میں یہ پولوس کے ساتھ ہے تو پولوس سے وچن سن کر اس نے توبہ کر لیا اس نے پربیشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا کر کے سویکار کر لیا اور پولوس جو ہے اس بھائی کے لیے فلیمون کو پتری لکھتا ہے کہ تُو نے اس بھائی سے جو بھی پیسہ لینا ہے جو کچھ بھی تُو نے اس سے لینا ہے وہ سارا میرے اوپر ہے میں تجھے وہ چکا ہوں گا پرنتو جب یہ باہر آئے تو اس کو بھائی کے جیسے اس کے ساتھ برطاو کرنا اپنا کرزدار کے جیسے اس کو برطاو مت کرنا پرنتو اس کو اپنے بھائی کے جیسا برطاو کرنا لکھا ہے اس لیے یدپی مجھے مسیح میں بڑا ساس ہے کہ جو بات ٹھیک ہے اس کی آگیا تجھے دوں تو بھی مجھ بوڑے پولوس کو جو اب مسیح یشیو کے لیے کہہ دی ہے یہ اور بھی بھلا جان پڑا کہ پریم سے ونتی کروں وہ کہتا ہے میں تجھے آگیا بھی دے سکتا ہوں مجھے یہ بڑا ساس ہے اور کہ جو بات ٹھیک ہے میں اس ٹھیک بات کے لیے تم کو آگیا دے سکوں پرنتو کہتا ہے تو بھی مجھ بوڑے پولوس کی جو اب مسیح یشیو کے لیے کہہ دی ہے یہ اور بھی بھلا جان پڑا کہ پریم سے میں ونتی کروں کہتا ہے میں تمہیں آگیا نہیں دیتا ہوں میں بوڑا پولوس تم کو ونتی کرتا ہوں آگیا بھی دے سکتا ہوں ٹھیک باتوں میں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ تم کو کرنا پڑے گا یا یہ غلط ہے یہ تم کو نہیں کرنا ہے آگیا دے سکتا ہوں پرنتو میں آگیا نہیں دے رہا ہوں میں تم کو بھلائی کے وشے میں ونطی کر رہا ہوں پریم سے ونطی کرتا ہوں دیکھئے پاولوس کی نمرتہ لکھا ہے میں اپنے بچے اونیسیومس کے لیے جو مجھ سے میری قید میں جنمہ ہے یہ کہاں پر جنمہ ہے قید میں جنمہ ہے قید میں جنمہ کا مطلب جب پاولوس جیل میں تھا تو پاولوس سے وچن سنا اور اس نے پربیشو مسیح کو اپنا جیون دے کر نیا جنم پایا اور پاولوس نے اس کو خداون کے کلام سے نیا جنم دیا میں اپنے بچے اونیسیومس کے لیے جو مجھ سے میری قید میں جنمہ ہے تجھ سے ونطی کرتا ہوں وہ تو پہلے تیرے کچھ کام کا نہ تھا پر اب تیرے اور میرے دونوں کے بڑے کام کا ہے اسی کو ارثات جو میرے ہردے کا ٹکڑا ہے وہ اونیسیومس جو ہے وہ جیل میں رہتے رہتے پاولوس کے ہردے کا ٹکڑا بن گیا ہے میں نے تیرے پاس لٹا دیا اسے میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا کہ وہ تیری اور سے اس قید میں جو سو سمچار کے کارن ہے میری سیوا کرے پر میں نے تیری اچھا بینا کچھ بھی کرنا نہ چاہا کہ تیری ایک کرپا دباؤ سے نہیں پر آنن سے ہو کیونکہ کیا جانے وے تجھ سے کچھ دن تک کے لیے اسی کارن الگ ہوا کہ صدیو تیرے نکٹ رہے پرنتو اب سے داس کی طرح نہیں کیسے اب جب وہ باہر آئے گا تو داس کے جیسے نہیں پرنتو اب سے داس کی طرح نہیں ورن داس سے بھی اتم ارثات بھائی کے سمان رہے اب وہ جب تیرے پاس آئے گا تو اس کو تُو داس کے جیسے ٹریٹ مت کرنا اب وہ مسیح میں ہمارا بھائی ہے تو وہ بھائی کے سمان تم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے لکھا ہے جو میرا تو وشیش پریے ہے ہے ہی پر اب شریر میں اور شریر میں اور پربو میں بھی تیرا بھی وشیش پریے ہو آنے لیے پربو میں اب وہ پربو میں آ گیا ہے تو تیرا کیا ہو جائے تیرا وشیش پریے ہو بھائی ویجی دھیان سے سنیے گا پرنتو اب سے داس کی طرح نہیں ورنداس سے بھی اتم ارثات بھائی کے سمان رہے جو میرا تو وشیش پریے ہے ہی پر اب شریر میں اور پربو میں بھی تیرا بھی وشیش پریے ہو ات یدی تُو مجھے اپنا سہک بھاگی سمجھتا ہے تو اسے اس پرکار گرہن کر جیسے مجھے کیا کہہ رہا پولوس کہ یہ بھائی جب تیرے پاس آئے گا تو اس کو داس کے جیسے نہیں ایسے گرہن کرنا جیسے تو مجھے گرہن کرتا آلیلوئی آگے اٹھارہ آیت میں لکھا ہے یدی اس نے تیری کچھ ہانی کی ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو میرے نام لکھ دے کیا کہہ رہا پربو کا داس یدی اس نے تیری کچھ ہانی کی ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو میرے نام پر لکھ لے میں پولوس اپنے ہاتھ سے پرمیشور کے پریمی یہ پرمیشور کے سچے داس ہالیلویہ ہالیلویہ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں میں تھوڑے دن پہلے یہاں پر بزار میں یہاں مارکٹ میں صبح صبح اگلے والے کے پاس چلا گیا اگلے والے کے پاس سکینر نہیں تھا میں نے اس کو بولا کہ بھائی سکینر دو پیمنٹ کے لیے بولا سکینر نہیں ہے میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو دے جاتا ہوں پیسے تو کہتا ہے کہ تینشن میں آ گیا کچھ بولا ہی نہیں آ گیا میں نے کہا چنتہ نہیں کریں میں پرمیشور کا داس ہوں میں پرمیشور کا داس ہوں میں ابھی واپس آ کے آپ کو پیسے دے کر جاؤں گا تو وہ مجھے بولا کہ آپ سے پہلے بھی ایک پاسٹر تھا وہ سامان لے گیا بعد میں پیسے دے کر نہیں گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ انڈے رکھئے گا میں پیسے لے کر آتا ہوں اور پھر میں آپ سے انڈے لے کر جاؤں گا وہ بولا نہیں نہیں آپ برا مت مانے آپ لے جائیے پیسے دے جائیے گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں انڈے لے گیا جب گھر سے میں پیسے لے کر گیا تو میں تھوڑے پیسے زیادہ ل اور میں وہاں پر جا کر اس بھائی سے پوچھا کہ اپنا کھاتا نکالو اور مجھے دکھاؤ اس پاسٹر کا نام کیا ہے اس نے کیا لیا ہے تم سے آٹا لے کر گیا ہوگا چاول لے کر گیا ہوگا دال لے کر گیا ہوگا راشن لے کر گیا ہوگا اور پربو کے داسوں کے اوپر کئی بارتنگ یہاں آ جاتی ہیں اس کا جو بھی ہے تم اپنی کاپی میں جو ہے لکھا ہوا مجھے بتاؤ میں دوں گا اس کے پیسے اور آئندہ سے کسی سیوہ کے بارے میں کسی کو ایسا مت کہنا تو اس نے کوپی کو ایسا کیا ایسا کیا پتہ نہیں لکھا بھی تھا کے نہیں لکھا تھا ملا نہیں اس کو شاید یا پتہ نہیں تھا بھی ایسا کے نہیں یا مجھے ٹرکانے کے لیے اس نے ایسا بول دیا کہ پاسٹر لوگ دیتے نہیں ہیں پیسے کر کے اب جو بھی تھا میں دینے کے لیے تیار تھا میں نے اس کو بولا کون سا پاسٹر ہے کیا نام ہے ان کا میں ان کا سارا جو بھی لے کر کے وہ سمان میں پیسے دوں گا کتنا کھاتا ہے اس کا پتہ ہو تو کپی ایسے کر کے کہتا ہے نہیں نہیں آپ اس کے کیوں دیں گے اور سمپل سی بات ہے اگر کسی بھی بزنس میں آیا ان کو کدھر سے بھی پیسے آ رہے ہوں کون چھوڑتا ہے کھاتا کلیر ہوتا ہو پر اس نے لیے نہیں پیسے تو میں نے کنکلوجن یہی نکالا کہ اس نے مجھے ٹرکانے کے لیے ایسا بولا کہ پاسٹر پیسے نہیں دیتے ہیں تو پھر میں اس کو وارن کر کے آیا کہ ایسا آئندہ سے بولنا مت کسی بھی پاسٹر کے بارے میں نہیں تو تم پر لانت گرے گا تو سمجھئے یہ ہمارا ہردے ہونا ہے کوئی گریب دیکھ گیا آپ کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے خاص کر کے مسیحی بھائی کوئی مسیحی بھکت کوئی پرمیشر کا بھکت جو آپ کے اس کی سہائتہ کرنے سے پرمیشر کا شکر گزاروگا جو پرمیشر کی بڑھائی کرے گا آپ کی مدد کرنے کے وجہ سے اور جب وہ ویقتی آپ کے مدد کرنے کی وجہ سے بڑھائی کرے گا تو یہ بات کتنی عالی ہوگی کتنی عالی ہوگی اب یقین کیجئے تھوڑے دن پہلے یہ کیا نام ہے بھائی کا روشن یہ روشن بھائی مجھے فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائیہ گروپ میں کتنے لوگ ہیں میں نے کہا جی گروپ میں میں نے کبھی گنے نہیں میں نے نوٹیس نہیں کیا کبھی کتنے دیکھ کر بتاتا ہوں تو بولا میں نے دیکھا ہے ستر کے قریب لوگ ہیں میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تو بولتے کہ اگر ہم لوگ ہر روز دس روپے اکٹھا کریں گے تو ایک وقتی کا مہینے کا تین سو روپے بن جائے گا اور تین سو روپے ہو جائے گا اور ستر لوگوں کا اکیس ہزار ہو گیا مہینے کا تو ہم میں سے کسی کو کوئی پرابلم آ جائے کوئی دکھ آ جائے کسی کے پاس اناج نہیں ہے کچھ ہیلپ کرنا ہو تو ایسا ہم ہیلپ کر سکتے ہیں میں نے کہا ایڈیا اچھا ہے پر میں یہ بات نہیں بولوں گا کسی کو تو آپ پراتھنا کیجئے آپ کو پربو کا آتما آگوائی کرتا ہے تو آپ اس بارے میں بات کیجئے گا اور میں یہ بات آپ کو ابھی صرف سکھانے کے لیے بول رہا ہوں میرا انٹینشن آپ سے مانگنے کا بلکل بھی نہیں ہے ایسا ایسا آپ بولنے سے اچھا تو میں مری جاؤں تو سمجھئے گا اس بھائی نے ایسا بولا میں نے کہا ایڈیا بہت اچھا ہے بیچار بہت اچھا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ہم چرچ کا کوئی نیڈ ہو وہ لے سکتے ہیں یا کچھ بھی ہم آپس میں کسی کا ضرورت ہو کسی کو کوئی امرجنسی ہو جائے کسی کو کوئی سرجری کرانا ہو تو اس میں ہم ان کا سہائیتہ کر سکتے ہیں اور میں نے کہا ایڈیا اچھا ہے آپ پراتھنا کیجئے پربو کا آتما آپ کو اگوائی کرتا ہے تو آپ پوچھئے پربو کی اور سے ہوگا تو سب آپ کو ریسپانڈ بھی کریں گے اس نے شاید ڈالا بھی تھا میسیج کسی نے اس کو ریسپانڈ کیا لی تو یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا کہ ہماری بہنوں نے ایک گروپ بنایا ہے اور وہ گروپ بنایا ہے کہ سب بہنیں جو ہیں وہ مہینے کا کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کی کٹھا کریں گے میں نے کہا یہ شروع کرنا بڑا آسان ہے یہ شروع کرنا بڑا آسان ہے پرنتو اس کو لگاتار چلانا جو ہے وہ بہت کٹھن ہے روز کا دس جو ہے سٹارٹنگ میں جوش جوش میں آپ کو چوبے گا نہیں آپ کریں گے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہاں بہت اچھا پر جب لگاتار ہوگا تو مہینے کا آپ کلکولیٹ کریں گے مہینہ کا تین سو روپے مجھے فنڈ لگا دیا میں دینا پڑ رہا ہے مجبوری میں دینا پڑ رہا ہے تو وہ دیرے دیرے پھر وہ بند ہو جائے گا میں نے اس کو بتایا ہماری بہنوں نے اکٹوبر مہینے سے پچھلے اکٹوبر مہینے میں ہم ہم آچل گئے تھے سارا کلیس یہ والے کو لے کر تو وہاں پر ان بہنوں کو جوش جوش میں بات آیا کہ ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہی کٹھا کریں تو ان بہنوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھول لیا کہ اس میں ہم جوڑیں گے اور اس میں سے کچھ تو پینیلٹی کی پیسے کٹ گئے اور پچھلے اکٹوبر سے لے کر اب تک پانچ سو روپے جوڑا ہے تو میں نے اس کو بتایا سیوک کو سپورٹ کرتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو میں آلرڈی یہ کام کر رہا ہوں اور ایک دو دن ایک ایک مہینے دو مہینے کے لیے نہیں میں یہ لگاتار کر رہا ہوں تو مطلب یہ بھلائی جو ہم فلیمون کے بارے میں پڑ رہے ہیں یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہاں پر پولوس کا دیکھئے بڑا ہے بزرگ ہے لیکن فلیمون کو لکھ رہا ہے کہ تم نے جو بھی اس بھائی سے لینا کیا نام ہے انیسیمس انیسیمس سے تم نے جو کچھ بھی لینا اس نے کچھ بھی تمہارا ہانی کیا ہے 18 آیت میں یدی اس نے یہ تیری کچھ ہانی کی ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تم میرے نام پر لکھ دے ہم میں سے کتنے ایسے ہم میں سے کتنے ہیں یہشو مسیح نے آپ کے پاپوں کا بھار اٹھایا ہے آپ کسی کے گھر میں آٹا بھی نہیں اٹھا کر دے سکتے کسی کے گھر کا آٹے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے کسی گریب کے گھر میں آپ چاول کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں ادھر فلمون کو لکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا اس کے پاس جو بھی لیندین ہے ایک دو مہینے تک یہ جوش میں آکر چلے گا پھر انتو بعد میں یہ چیز بند ہو جائے گی تو سیکھنے کی بات ہے پولوس جو جیل میں بیٹا ہوا فلمون کی بھلائی فلمون کا پریم فلمون کا وشواش اس کے لیے اس کو شانتی مل رہا ہے آنند مل رہا کہ فلمون باہر رہتے ہوئے بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا جیون ویتیت کرتا ہے اور ایسے میں اس کو ایک اور کام دے رہا ہے کہ میں جاتا ہوں تو تم کو ٹھیک کرنے کے بات وشے میں یہ ٹھیک کام کرنے کے صحیح کام کرنے کے وشے میں میں تم کو آگیا بھی دے سکتا ہوں پرندو کہتا میں آگیا نہیں دیتا ہوں میں بوڑا پاولوس تم کو پریم کے پریم کے وجا سے میں تم کو ونتی کرتا ہوں یہی پڑھا نو آیت میں تو بھی مجھ بوڑے پاولوس کی جو اب مسیح ییشو کے لیے قیدی ہے یہ اور بھی بھلا جان پڑھا کہ پریم سے ونتی کرو پاولوس انیسیم کے وشے میں فلیمون سے ونتی کر رہا کیا ونتی کر رہا کہتا یدی اس نے تیری کچھ ہانی کی ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو میرے نام پر لکھ لیں میں پاولوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ میں پاولوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ میں آپ بھر دوں گا اور اس سے کہنے کی کچھ آوشکتہ نہیں کہ میرا کرج جو تجھ پر ہے وہ تو ہی ہے سمجھے وہ کہتا ہے کہ یہ جب باہر آئے گا اس کے ساتھ کرز کی بات مت کر میرا جو کرز تُو نے چکانا ہے تو میرا گلام بن کے رہے گ بیس آیت میں لکھا ہے بھائی یہ آنند مجھے پربو میں تیری اور سے ملے جیسے پہلے آنند ملتا جا رہا ہے تیری خبر سنتے ہوئے اس وشے میں بھی تیری اور سے مجھے آنند ملے کہ تُو نے اس بھائی کو بھائی کے طور پر اس بات کا آنند کہتا ہے مجھے تیری اور سے ملنا چاہیے ملے مسیح میں میرے جی کو ہرہ بھرہ کر دے یہ پربو کے داسوں کا جی ہرہ بھرہ ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے پریم رکھتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کی سدھی لیتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں کہ بھائی سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا ہے یہ جب پوچھتے ہیں ہالیلوی کہتا مسیح میں میرے جی کو ہرہ بھرہ کر دے ہالیلوی میں تیرے آگیا کاری ہونے کا بھروسہ رکھ کر تجھے لکھتا ہوں اور یہ جانتا جگہ تیار رکھ مجھے آشا ہے کہ تمہاری پراتھناوں کے دوارہ میں تمہیں دے دیا جاؤں گا ہالیلوی تو یہ ہے فیلمون کی پتری ایک چھتھی لکھتا ہے فیلمون کو اور اس میں پول اس کا بوجھ دکھائی دیتا ہوں آج مسیح لوگوں میں آپس میں پریم نہیں ہے ایک ہم پراتھنا کرے ان وچنوں کے لئے پربو ہمیں ایسا ہر دے دے پربو ہمیں فیلمون کے جیسا بنائے پربو ہمیں پولوس کے جیسا بوجھ دے ہالیلوی ہالیلوی سرشکتی مان پرمیش پربو یہ شمسیح انگرے کاری گیالو پرمیش خدا آپ کا انگرے آپ کی دیا اس چھوٹے جھنڈ پر ہو خدا اس چھوٹے جھنڈ کو آپ اپنے باڑا میں لے خدا اپنی بھیڑوں کو آپ اپنی بھیڑ شالہ میں کٹھا کرے خدا یہ چھوٹا جھنڈ آپ کا ہے خدا اس چھوٹے جھنڈ کے چرواہے آپ ہیں خدا آپ نے مجھے رکھوالی کے طور پر یہاں پر رکھا ہے مجھے امانداری اور وفاداری سکھائیں میں بدھی مانگتا ہوں سمجھ مانگتا ہوں کہ میں بدھی اور سمجھ کے ساتھ آگتما کی اگوائی کے ساتھ اس چھوٹے جھنڈ کو چراؤں اس چھوٹے جھنڈ کی اگوائی کرو آپ کی کرپہ آپ کی دیا مجھ پر ہو خدا آپ کا انگرہ ہو خدا اس چھوٹے جھنڈ کو خدا آپ بھلائی کرنا سکھائیں پو 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 پر پر درویوں کو پر کرنا سکھائیں ایک دوسرے کا آدھر کرنے میں ایک دوسرے سے پرس پر بڑھنے میں آپ ہمیں شکشہ دیں خدا آپ ہمیں سکھائیں آپ کا انگرہ آپ کی دیا ہو خدا اور تمام آن لائن سننے والوں کو آپ انگرہ دیں خدا آپ کی کرپا ہو خدا کرپا کرے خدا سب آن لائن سننے والوں کو آپ آشوش کرے جو یوٹیوب پر سنتے ہیں پیس بک پر سنتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی کرونا ہو دیا کرے خدا ہمیں پوطر جیوان دی جی خدا شد جی بندی جی آپ کے بھائے میں چلنا سے کھائیں خدا آپ کی آگ گیاں اور ویدھیوں میں چلنے کے لئے آپ کرپا دیں خدا آپ کا فضل ہو دن بات کرتے ساری مہیمہ آپ کے نام کو دیتے خدا بن یشو مسیح کے نام سے مانگ آمین آمین آلیلوی سب کو جائے